سیپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے اشرت ساقب سے خبریں سنیے وفاقی کابینہ نے انتخابات میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے چیرمن پاکستان بیت المال کا استیفہ منظور کر لیا ہے آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا آج آخری دن ہے وزیراعظم نے ماتحت عدالتوں کے ججز پر زور دیا ہے کہ وہ عوام کو انصاف کی فراہمی میں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کریں پاکستان اور ایران نے دشتگردی منشیات اور انسانی سمگلن کے خلاف دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے مقبوضہ کشمیر کے زل اسلام آباد میں آج بھارتی فوج کی ظالمانہ کاروائیوں میں پانچ افراد شہید ہو گئے ہیں اور فیفا ورلڈ کپ میں آج پاکستان کے احمد رضا برزیل اور کوسٹری کا کے درمیان ٹاس کروائیں گے خبریں اب تفصیل کے ساتھ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں نگرہ وزیراعظم ناصر الملک کی زیرے صدارت ہوا جس میں پاکستان بیت المال کے چیرمن بیریسٹر عابد وحید شیخ کا استیفہ منظور کر لیا گیا سیکریٹری کابینہ ڈویجن کو پاکستان بیت المال کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے اجلاس میں انسانی وسائل میں تعاون کے لیے سودان کے ساتھ معاہدے کی منظوری بھی دی گئی کابینہ نے نامبر سفارت کار جمشید مارکر کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور ملک کے لیے خدمات پر انہیں قراج عقیدت پیش کیا خبر پختون خواہ جوڈیشل اکیڈمی سے زیرے تربیت سبل ججوں اور جوڈیشل میجسٹریٹ کے اکتالیس رکیم بینچ نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم ناصر الملک سے ملاقات کی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ماتحت عدلیہ بنیاد ہیں اور ان عدالتوں میں ججوں کو عوام کو انصاف کی فراہمی میں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم نے افسروں کو نگرا حکومت کی کارکردگی اور ذمہ داری سے متعلق بھی آگاہ کیا ریٹاننگ افسروں کی طرف سے قومی اور صبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزد کی منظور یا مسترد کی جانی کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کی آج آخری تاریخ ہے الیکشن کمیشن نے اپیلوں کی سماعت کے لیے چاروں صوبوں اور وفاقی دار الحکومت میں 21 ٹریبونل قائم کیے ہیں قومی اسمبلی کے سپیکر سردار ایاز صادق نے چیف الیکشن کمیشنل کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے قومی اسمبلی کی حلقے این اے 139 کے ریٹاننگ افسر غلام مرتضی اپل کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے خط میں ایاز صادق نے کہا کہ ریٹاننگ افسر جانتار ہیں اور ان کے سیاسی مخالف پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علیم خان کی حمایت کر رہے ہیں ایاز صادق نے کہا کہ اگر ریٹاننگ افسر کو اہدے سے ہٹایا گیا تو یہ قبل از وقت بھاندلی تصور ہوگی اول پاکستان مسلم لیگ کے رہنمان ڈاکٹر امجد کے مطابق ان کی جماعت کے سربراہ پرویز مشرف نے پارٹی کی چیرمنشپ سے استیفہ دے دیا ہے آج اسلام آبادنی صاحفیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف نے اپنا استیفہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے ڈاکٹر امجد نے کہا کہ پرویز مشرف نے انہیں اول پاکستان مسلم لیگ کا نیا سربراہ مقرر کیا ہے پاکستان اور ایران کی حکام نے دشتگردی منشیات اور انسانی سمگنگ سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کا اتفاق کیا ہے یہ اتفاق رائے پاکستان ایران مستقل سرحد کمیٹی کے پانچویں دوروزہ جلاس میں تیپ آیا جو ایران کے شہر زاہدان میں منقض ہوا فرقین نے سرحدی خلاورزیوں سے بچنے کے لیے پاکستان سرحد کے ساتھ مشترکہ گشت بڑھانے پر اتفاق کیا اجلاس میں پاہمی تجارت کے فروغ اور غرقانونی نقل مکانی روکنے کے لیے اقدامات کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر آزم نواز شریف اور ان کے خاندان کے افراد کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت پیر تک ملتبی کر دی ہے جج محمد بشیر مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں وکیل صفائی خاجہ حارس اگلی سماعت پر بھی اپنے درائی جاری رکھیں گے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں سنت تجارت اور سرمایہ کاری کے بارے میں نگرہ صوبائی وزیر میاں انجم نسار نے آج لاہور میں پنجاب کے نگرہ وزیرعالہ ڈکر حسن اسکری سے ملاقات کی اور محکمانہ اور انتظامی امور پر تبادلے خیال کیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے نگرہ وزیرعالہ نے کہا کہ نگرہ حکومت مکمل طور پر غیر جانب دار ہے جس کا کوئی سیاسی ارجندہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ حکومت شفاف اور منصفانہ عام انتخابات یقینی بنائے گی بلوچستان کے نگرہ وزیرعالہ علاہ الدین مری نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت صوبے میں آزادانہ منصفانہ اور غیر جانب دارانہ انتخابات یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن سے مکمل تعاون کر رہی ہے آج کوئیٹا سے جاری ایک بیان میں وزیرعالہ نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات کے لیے امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے کے حوالے سے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے گلکت بلتستان کے گورنر میر غزمفر علی خان نے آج بالائی ہنزہ کے علاقے گوجل کا دورہ کیا دورے میں انہوں نے پاسو کرکٹ اسٹیڈیم کے مرمتی کام کا معاینہ کیا بڑی تعداد میں سیاہوں نے بھی گورنر سے ملاقات کی اور علاقے میں سیاہت کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلے خیال کیا گلکت بلتستان کی مقامی حکومتوں اور دہی ترقی کے وزیر فرمان علی نے کہا ہے کہ شندور میلے کے بعد راما پولو میلہ منقد کیا جائے گا اسٹور کے علاقے راما میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وادی کے قدرتی حسن سے لطفندوز ہونے کے لیے ہرزاروں کی تعداد میں سیاہ اسٹور پہنچے ہیں جہاں بلند و بالا چوٹیاں جھیلیں سبزہ اور چٹانیں موجود ہیں کمیشنر دیامر ڈیویجن سید وحید شان نے ہوتل مالکان پر زور دیا کہ وہ سیاہوں سے مکمل دعون کریں اور صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں بعد میں حکام اور عوام نے وادی راما سے کورا کرکٹ ساف کیا مخوضہ کشمیر کے زلے اسلام آباد میں آج بھارتی فوج کی ویشیانہ کاروائیوں میں پانچ افراد شہید اور خواتین سمیت درجنوں زخمی ہو گئے بھارتی فوجیوں نے زلے کے علاقے سیری گووارہ میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران ایک گھر کی امارت پر فرائننگ کی جسے گھر کے مالک محمد یوسف راتھور اور ان کی اہلیہ حفیظہ بیگم شدید زخمی ہوئے بعد میں یوسف راتھور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے پولیس اہلکاروں نے کاروائی کے دوران تین نوجوانوں کو شہید کیا اور ایک رہائشی مکان کو تباہ کر دیا اسے پہلے اسی علاقے میں حملے کے دوران ایک بھارتی پولیس اہلکار ہلاک اور دو زخمی ہو گئے تھے مہاراجہ رنجید سنگھ کی برسی کے موقع پر تین روزہ تقاریب گردوارہ سری پنجہ صاحب حسن عبدال میں شروع ہو گئی ہیں دو ست چوراسی بھارتی سکھوں سمیت بڑی تعداد میں سکھ یادری تقریبات میں حصہ لے رہے ہیں بھارتی سکھ گزشتہ رات ایک خصوصی ٹرین میں وہگا بورڈر کے راستے پاکستان پہنچے سکھ یادری گردوارے میں اپنے تین روزہ قیام کے دوران مختلف مذہبی رسومات ادا کریں گے دیربالہ میں آج صبح کمرات میلہ شروع ہوا جو تین دن جاری رہے گا اس کی مزید تفسیر ریڈیو پاکستان کے پشاور کے نمائندے متی اللہ کی اس ریپورٹ میں دیربالہ میں آج سے تین روزہ کمرات میلے کا آغاز ہو گیا ہے میلے کا بازابتہ افتتار ڈپٹی کمیشنر دیربالہ عرفان اللہ محسود نے کیا ریڈیو پاکستان پشاور سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر نے کہا کمرات میلے میں مختلف مقامی اور علاقائی کھیلوں کے مقابلوں سمیت سکافتی شو اور لوگ موسیقی شامل ہیں میلے کے دوران سیاہوں کی سہولت کے لیے خیمہ بستی بھی قائم کی گئی ہے افغانستان کے مغربی صوبے بادغیس میں طالبان نے کم سے کم سولہ پولیس اہلکاروں اور دو شہریوں کو ہلاک کر دیا افغان حکام کے مطابق طالبان نے صدرہ شوگنی کی طرف سے اتوار تک کی جنگ بندی میں توسیق کی درخواست مسترد کرتے ہوئے بادغیس میں فوجی اڈے پر قبضے کرنے اور پولیس اہلکاروں کو قتل کرنے کی کاروائی پھر شروع کیسے پہلے بوت کے روز طالبان نے کم از کم تیس افغان فوجیوں کو بھی ہلاک کیا ہر کے لیے قوام متحدہ کی نئی نمائندہ کرسٹین شرینر نے کہا ہے کہ روہنگیہ مسلمانوں کے خلاف مظالم اور حملوں میں ملوث اناثر کو کٹہرے میں ضرور لانا چاہیے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہزاروں روہنگیہ مسلمانوں کی نقل مکانی کا باعث بننے والے تشدد کے واقعات پر جواب دہی کے لیے ٹھوس اختامات کی ضرورت ہے ممتاز قوال امجد سابری کی آج دوسری برسی منائی جا رہی ہے انہیں بائیس جون دوہزار سولہ کو کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا پاکستانی نو عمر احمد رزا آج فیفا کے عالمی کپ میں برزیل اور کوسٹر ریکہ کے درمیان ہونے والے میچ کا ٹاوس کریں گے سیالکورٹ سے تعلق رکھنے والے احمد کا خاندان گزشتہ تین نسلوں سے پیشاورانہ لیکس کے لیے ہاتھ سے تیار کی جانے والی فوٹبال کو تیار کر رہا ہے عام قبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجے وفاقی کابینہ نے انتخابات میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے چیئر من پاکستان بیت المال کا استیفہ منظور کر لیا ہے آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور جا مصرد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا آج آخری دن ہے وزیراعظم نے ماں تحت اطالتوں کے ججوں پر زور دیا ہے کہ وہ عوام کو انصاف کی فراہمی میں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کریں پاکستان اور ایران نے دہشتگردی منشیات اور انسانی سمگلن کے خلاف دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے مقوضہ کشمیر کے زل اسلام آباد میں آج بھارتی فوج کی ظالمانہ کاروائیوں میں پانچ افراد شہید ہو گئے ہیں خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحصہ کر سکتے ہیں موسیقی